دوستو ہماری آج کی کہانی ایک ایسے سیریل کلر کے بارے میں ہے جس نے صرف اور صرف بدلے کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لئے کئی معصوم بچوں کے ساتھ نہ صرف جنسی زیادتی کی بلکی زیادتی کے بعد انہیں اس وحشی درندہ صفت سیریل کلر نے قتل کر ڈالا اس انسان نمہ بیڑیے کا تعلق ہندوستان کے امرتسر ڈسٹرک سے تھا یہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ انسانی روپ میں چھپا ایک شیطان تھا اس شیطان کا نام تھا دربارہ سنگھ دربارہ سنگھ انڈین آم فورس کا ایک سابق سپاہی تھا نائنٹین سیونٹی فائیب میں دربارہ سنگھ نے اپنے ہی ایک سینئر آفیسر کے گھر پر ہین گرنیٹ سے حملہ کیا تھا اس حملے کے نتیجے میں اس سینئر آفیسر کی پتنی اور بیٹا شدید زخمی ہوئے تھے جس کے بعد دربارہ سنگھ کو فورس سے ڈسمیس کیا گیا تھا ڈسمیسل کے کچھ سال بعد دربارہ سنگھ نائنٹین سیونٹی سیون میں خپورتلا پولیس نے تین ریپ اور اٹیمٹ ٹو مرڈر کے کیس میں دربارہ سنگھ کو گرہتار کیا ان کیسز میں عدالت نے اسے تیس سال کی سزا سنا دی اور انہیں خپورتلا سے جالندر سینٹرل جیر شپ کر دیا گیا ان کی سزا کے آخری پانچ سال دربارہ سنگھ نے لدیانہ جیل میں کٹے ٹوزن تھری میں دربارہ سنگھ کی مرسی پیٹیشن کے نتیجے میں اسے رہا کر دیا گیا ان کی ناقابل برداش جرائیم کی سزا حکومت وقت نے تو ماف کر دی مگر ان کے پروار والوں نے کبھی ماف نہیں کیا اور ان کے بیوی بچوں نے انہیں گر بار سے بیداخل کر دیا اس سب کے لیے دربارہ سنگھ ان معصوموں کو دوشی سمجھتا تھا جو دور دراز علاقوں سے دو وقت کی روزی روٹی کمانے آئے تھے یہی وہ ذاتی رنجش تھی جس کی وجہ سے اس شیطان نمہ انسان نے ان معصوم بچوں کو چن چن کر اپنی اس ظلم اور بربریت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا ان معصوم بچوں کو اپنی جال میں فانسنے کے لیے یہ ان کو کبھی سموسے، ٹافیاں، مٹھائیاں اور اسی طرح کی بچوں کی پسندیدہ چیزوں کا سہارہ لیا کرتا تھا یہ سیریل کلر ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ بچوں کی پسندیدہ چیزیں لیے شکار کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا وہ دس سے بارہ سال کے بچوں کو دوپہر کے وقت اٹھاتا تھا کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت وہ بچے اکیلے ہوتے ہیں یہ وقت ان بچوں کے والدین کا کمائی کا وقت ہوتا ہے وہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد انہیں قتل کر دیتا تھا اور قریب کے کسی کچھرے کے ڈیر میں اس معصوم کی لاش کو ڈم کر دیتا تھا اس طرح اس وحشی نے صرف سات مہنے کے عرصے میں تئیس معصوم بچوں کا ریپ کے بعد مرڈر کیا اس درندے کا یہ کھیل اس وقت ختم ہوا جب علاقے کی پولیس اپنی اندھک کوششوں کے بعد ایک اسکیچ تیار کرنے میں کامیاب ہوئی اسکیچ تیار ہوتے ہی پولیس اسے پورے علاقے میں پھیلانے میں کامیاب ہوئی اور ہر ایک کو یہ تصدیق کر دی کہ اس سے ملتا جلتا بھی کوئی نظر آئے تو فوراں پولیس کو انفارم کر دیا جائے اور ایسا ہی ہوا ایک اجنبین نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اسکیچ سے ملتے جلتے آدمی کو ٹافیوں کے برے ہوئے بیک کے ساتھ دیکھا ہے اور اسی لمحے پولیس نے اس سیریل کلر کو گرفتار کیا یوں اس شیطان سیریل کلر کی کہانی تئیس معصوم بچوں کی زندگی ختم کرنے کے بعد ختم ہوئی گرفتاری کے بعد دربارہ سنگھ نے یہ قبول کیا کہ اس نے تئیس معصوم زندگیوں کو بلدکار کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے موت کی نیند سلا دی ہے ان کی اس اعترافی بیان پر عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی 2018 میں جیل میں شدید بیمار ہونے پر دربارہ سنگھ کو راجندر ہسپیٹل شپ کیا گیا جہاں وہ دو جون 2018 کو ایک لاوارس کی موت مر گیا اور ان کی آخری رسومات بھی سرکار کو کرنا پڑی دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا